سیاسی کام ہو سماجی کام ہو یا وہاں کے جو حالات ہیں ان حالات کو ٹھیک کرنا ہو بڑھ چڑھ کے میں اور میری ٹیم الحمدللہ شب و روز علاقی کے لیے انہوں نے اپنے خدمات وقف کی ہوئی ہیں فانڈیشن بنا کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کو عملی جامعہ پینایا جائے ہماری کام کے وجہ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے اور علاقے کے ہمارے مشران علمائی کرام نوجوان بغیر کسی سیاسی تفریق کے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ٹیم ورک میں صفحے اول میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو جرم سے نفرت کرنی چاہیے انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے آج ان کے والدین بھی ہمیں دعائیں دے رہے ہیں اور وہ ایک اپنے طور پر ایفرٹ کر رہے ہیں ہمارے علاقے میں جو کرکٹ کے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں سالہ آ سال وہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے وہ پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا پر ایک نیگٹیو طریقے سے کیا جاتا ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے بدقسمت یہ ہے کہ ٹوریزم انڈسٹری کو وہاں اتنا سپورٹ نہیں کیا گیا ہنگو کے اپنی ایک تاریخی ثقافت ہے ہمارے پاس سمانہ ٹاپ ہے جو وزارہ ہے خواتین ہماری میڈیکل فیلڈ میں جا رہی ہیں ڈاکٹرز بن رہی ہیں نرسنگ کی فیلڈ میں جا رہی ہیں کہ ہم لوگ اپنی روایات کو صفقافت کو اور سم ٹائم اپنی ریاست اور ملک کو بھی بول جاتے ہیں کہ ملک پہلے ہے پھر میری سیاست ہونی چاہیے ملک پہلے ہے پھر میرا کاروبار ہونا چاہیے علمیہ ہی یہی ہے کہ جو نیگٹیو چیز ہے وہ زیادہ دیکھی جاتی ہے لیکن جو پازیٹیو ہے اس کو ایک سائیڈ لائن پر کیا جاتا ہے یہ جرگہ سسٹم بسیکلی ہے کیا؟ جس کی جدید شکل آپ آج پارلیمنٹ ہاؤس ہو کہہ سکتے ہیں تو اگر ہمارے گاؤں میں کوئی وقوعہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو میں بہتر انداز سے حل کر سکتا ہوں کیونکہ سب گھروں کو سب نجوانوں کو ان کی آدات کو بچپن ساتھ ایک گزرا ہوتا ہے تو ان کے مسائل کو ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چی السلام علیکم ملک علی رضا پوڈکاسٹ کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا محسبان ملک علی رضا ناظرین ہمیشہ کی طرح اس پوڈکاسٹ میں آج جو سیکشیت مدو ہیں انہوں نے ان کا تعلق ہنگو اور اگزائی جنسی سے ہے اور ایک بہت بڑا نام ہے وہاں پہ فلاحی کام ہو سیاسی کام ہو سماجی کام ہو یا وہاں کے جو حالات ہیں ان حالات کو ٹھیک کرنا ہو وہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو کریڈٹ پہ چیزیں ہیں وہ ہم انہیں کی زبانی جانیں گے اور عبدالحادی فانڈیشن ہے اس کے بھی یہ سی ای او ہیں حافظ عبدالحادی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق ہنگو سے ہے جو کہ ابھی ہم نے بتایا کچھ اپنے بارے میں پہلے آپ بتائیں کہ آپ وہاں پہ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ کی فانڈیشن کیا کچھ کر رہی ہے پھر ہم آگے چلیں گے اور مزید جو وہاں کی چیزیں آپ لوگ کریں ان پہ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ آپ سے تعرف بھی ہو جائے اور جو ہماری ایکٹیوٹی ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں بیسیکلی بنیادی طور پہ میرا تعلق ڈسٹک اور اگزائی سے ہے ہنگو میں ہمارا اور اگزائی ہیڈکوارٹر کے ساتھ سیٹ اپ ہے پاکستان ہاؤس کے نام سے جہاں سے اس پورے دونوں ڈسٹک میں ہم لوگ ہیلتھ کا شعبہ ہو ایڈوکیشن ہو اس کے علاوہ سیاسی طور پہ وہاں مختلف ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں لوگوں کے فلاہ و بحبود کیلئے مختلف اقدامات ہوتے ہیں تو اس میں عملی طور پہ بڑھ چڑھ کے میں اور میری ٹیم الحمدللہ شب و روز علاقی کے لئے انہوں نے اپنے خدمات وقف کی ہوئی ہیں بنیادی طور پہ سوچل سیکٹر ہے میرا جس میں آپ صاف پانی سے لے کے فری میڈیکل کیمپ سے لے کے اور میل فی میل ایڈوکیشن سے لے کے اور علاقے میں سپورٹس کی جتنی ایکٹیوٹی ہے اس کی پرموشن کو لے کے اور علاقہ ہی جو مسائل ہیں جن کی آواز یہاں اسلام آباد کیا ہمارے صوبائی کیپٹل تک نہیں پہنچتی ہماری وہ کوشش ہوتی ہے کہ ان مسائل کو اجاگر کریں اور عملی طور پہ ایک اجتماعی پلیٹ فارم سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں صحیح اچھا حادث صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ارگنسیشن ہے جو فانڈیشن ہے وہ کب آپ نے اس کو بنایا کب آپ کو خیال آیا کہ ہم یہ فانڈیشن بنا کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کیلئے اس کو عملی جامع پہنایا جائے دیکھیں گزشتہ کئی سالوں سے اپنے علاقے میں الحمدللہ ہم لوگ سرگرم عمل ہیں لیکن پہلے یہ ساری خدمات انفرادی حصیت سے ہوتی تھی تو بعد میں ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ چونکہ خدمات کا دائرہ وسیع ہے تو اس کو کس طرح سے منظم کیا جائے تو اس کیلئے پھر کچھ سال پہلے ہم نے اس فانڈیشن کا آغاز کیا اور الحمدللہ رمضان میں افطار کے دسترخان سے لے کے رشن کی تقسیم تک ایون کے جو جو قربانی کا گوشت ہے اس کی ڈسیبیوشن تک لے کے الحمدللہ ہر شعبے میں گزشتہ کئی عرصے سے ہم لوگ سرگرم عمل ہیں صحیح ہم نے دیکھا کہ جو علاقہ آپ کا ہے ہنگو ہو گیا اور اگزائی ہو گیا ڈسٹرک اور اگزائی ہو گیا وہاں کے حالات حاضرہ کو مدنظر رکھتے ہوئے وہاں کے چیلنجز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ ہم نے ایڈوکیشن پہ کام کیا ہم نے لوگوں کے میڈیکل فیسلیٹیز کے حوالے سے کام کیا صاف پانی کی فیسلیٹیز کے حوالے سے کام کیا تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ان تمام چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو کرنا ایک تو کتنا ڈیفیکل ٹاسک تھا اور کس طرح سے آپ کی ٹیم نے اس کو مینجز کرتے ہوئے آگے تک لے کر گئے اور آج تک وہ آپ کرتے آ رہے ہیں بنیادی طور پہ جتنے جنوبی ازلاں ہیں بدقسمتی سے پختون خواہ میں یا پھر جو فارٹلینز امام کے بعد سیٹل ایریا بھی ہو گیا انڈیسٹک اور اگزائی ان علاقوں کو اتنی خاص توجہ نہیں ملی اور دوسرا ہمارے علاقے کے لوگ ماشاءاللہ نوجوان جو ہیں وہ بڑے باہمت ہیں بڑے پوزیٹیو مائنڈ ہیں لیکن ان نوجوانوں کی ایوانوں تک یا بڑے علاقوں تک ان کی اس طرح کی رسائی نہیں تھی تو شروع میں جب ہم نے ان کاموں کی ابتدا کی تو سب سے پہلے وہاں ہمیں ظاہر ہے کہ علاقائی مسائل کی وجہ سے چھوٹے بوٹ ہرڈرز آتی ہیں لیکن جب استقامت کے ساتھ عملی طور پہ ہم لوگوں نے کام کیا اور لوگوں کو محسوس ہوا کہ واقعی ہماری کام کی وجہ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے تو الحمدللہ آج شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ڈونرز کی شکل میں ہمارے ساتھ عملی طور پہ نوجوان ہمارے جو میڈیکل کیمپ لگتے ہیں جو سپورٹس کے میدان ہیں یا ہمارے وہاں پہ کافی سیمینارز بھی ہوئے ہیں ڈرکس کے حوالے سے انصداد منشیات کے حوالے سے کافی واغس بھی ہوئی ہیں یہ اللہ کا شکر ہے جی کہ انسان جب نیت ٹھیک رکھے اس کی اپنے مل کے ساتھ اپنے علاقے کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وفاداری ہو تو یقیناً اللہ پاک راستے کھولتا ہے جس کا عملی طور پہ نمونہ ہم نے اپنے علاقوں میں دیکھا کہ الحمدللہ جو بھی ہمارا پروجیکٹ آتا ہے یا کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم عملی طور پہ میدان میں آتے ہیں تو ہمارے آنے سے پہلے یوت اور علاقے کے ہمارے مشران علماء اکرام نوجوان بغیر کسی سیاسی تفریق کے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ٹیم ورک میں صفحے اول میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں صحیح حافظ صاحب ہم نے بات کی آپ کے جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں یا جو افلاحی کام آپ لوگ عوام الناس کے لیے کر رہے ہیں ایک بات کا ذکر کرنا جو آپ نے ابھی کیا کہ آپ نے جو قیدی ہیں جو پریزنرز ہیں ان کے لیے اور جو منشیات کے جو عادی ہیں لوگ ان کے لیے آپ نے بہت سار اقدامات بھی کیے ہیں ایک بہتر آئیڈیا ہے کیونکہ ہمارے نوجوان آج کل جو نشے کی لکھ میں پڑ جاتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کرنے کے لیے ان کو دوبارہ اپنی نارمل زندگی میں لانے کے لیے دوبارہ سے ان کو نشے سے دور کر کے ایک صحت مند معاشرے میں لانے کے لیے بہت سار اقدامات کرنے ہوتے ہیں تو ہم یہ جانا چاہیں گے کہ آپ کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور کن کن چیزوں کو لے کر آپ ساتھ چلتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو ہمارے یوٹیشل کمپلیکس ہے وہاں پہ سال میں ہمارے مختلف اوقات میں وہاں پہ ہم لوگ دورے کرتے ہیں تو خصوصاً وہاں پہ چھوٹے کورسز یا کلاسوں کا ایک احتمام کرتے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے کیونکہ انسانیت ہے آپ کو جرم سے نفرت کرنی چاہیے انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ان کی تربیت اور اصلاح ہو کہ وہ معاشرے میں پھر ایک آکے ایک پوزیٹیو رول ادا کریں اس کے علاوہ وہاں پہ ان کو صاف پانی کے مسائل ہوتے ہیں اور باقی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انتظامیہ سے کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو ہم دور کرتے ہیں تاکہ وہ ایک ماحول میں ان کے اچھی طریقے سے ذہن سازی ہو اور وہ پھر معاشرے میں نکل کے ایک اپنا مذبت کردار ادا کرے منشیات ایک بہت بڑا آپ کو پتا ہے کہ ایک لانت ہے مسئلہ ہے اس کو ختم کرنی کے لیے ہم سمیت وہاں اور بھی کافی لوگ ہمارے ساتھ ایک اجتماعی طور پر ایفٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے سپورٹس کے میدان بات کیے ہوئے ہیں کہ جب نوجوان فیزیکل ایکٹیوٹی مصروف ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ منٹلی بھی اس کی صحت فریش ہوتی ہے تو اگر وہ عبادات ہو اس کی اپنی ایڈوکیشن ہو تو اس میں وہ ایک اچھا کردار مصروف رہتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس چیزوں سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف انجیوز جو کوہارٹ میں ہیں پشاور میں ہیں ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں تو کافی دفعہ جو ہماری ٹل تحصیل ہے دوابہ تحصیل ہے ڈسٹک ہنگو ہے اور اگزئی میں ہیں ایسے نوجوان جو اس لط میں کسی وجہ سے مبتلا ہو چکے تھے ان کو ہم نے یہاں پہ بھیجا اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں وہ رہے اور آکے الحمدلہ آج ان کے والدین بھی ہمیں دعائیں دے رہے ہیں اور وہ ایک اپنے طور پر ایفٹ کر رہے ہیں ہنگو میں سپیشلی انصداد منشیات کے ہسپتال کی بہت زیادہ ضرورت ہے گورنمنٹ سیکٹر پہ نہیں ہے تو بارہا ہم نے چیف سیکیٹری صاحب کو اور جو ہیل سیکیٹری ہے کمیشنر کو ہارٹ کو کافی دفعہ ہم نے اپروچ کی اور انہوں نے یقین دہانی کی رہی ہے کہ جو ہمارا بڑا ڈی ایچ کی ہسپتال ہے اس میں ہمیں ایک دو وارڈز مختص کر دیں کہ جس میں صرف انہی پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دور سٹیپ پہ علاج ملے گا اور لوگوں کے جو والدین کے ایک یہ لالو جواہر ہیں میں تو کہوں گا ایک بچی کے اپنے والدین کے لیے معاشرے کے لیے بڑی اہمیت ہے تاکہ وہ واپس ایک نورمل زندگی میں آئے اور ایک اچھے پاکستانی کے حیثیت سے اپنے علاقے میں اور اپنے معاشرے میں ایک بہتر رول ادا کرے صحیح آپ نے ذکر کیا کھیلوں کے میدان کی حوالے سے بہت سری ڈیولپمنٹ آج کل ہو رہی ہیں اور آپ کو پتہ ایک کرکٹ ایسی گیم ہو چکی ہے پاکستان کے اندر جو کہ بہت مشہور ہے اور کی پی کے نوجوان بھی کرکٹ میں صفحہ اول میں بڑے بڑے نام بھی کے پی سے باہر آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کس طرح سے کھیلوں پر کام کیا جا رہا ہے کیا نئی نی چیزیں کی جا رہی ہیں کس طرح سے جو نوجوان نسل ہے اس کو کمروں سے نکل کر منشیات سے دور کر کے کھیلوں کے میدان میں لانے کے لیے عملی اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ایک بات اللہ نظریبت سے بجائے ہم جب اپنی ڈسٹک میں دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پختون خواہ میں سب سے ٹاپ پہ ہمارے علاقے میں جو کرکٹ کے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں سالہ آسال وہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ لائنٹ فورسز کا بھی ایک کردار ہے ظاہر ہے جہاں پہ امن نہیں ہوگا تو وہاں پہ آپ کھیلوں کے میدان آباد نہیں کر سکتے اس میں ہماری ہنگو پولیس ہے یا جو رکزی پولیس ہیں اس کا بھی بڑا ایک فعال روح ہے ہماری جو ذلی انتظامیہ ہیں وہ بھی ان چیزوں کے پرموشن میں لگی ہوتی ہے بنیادی طور پہ ہمارا ایک غریب علاقہ ہے نوجوانوں کے خواہشات بڑے بڑے ہیں تعلیمی رحاثے سپورٹس کے میدانوں میں لیکن ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے مختلف ڈونرز کے ساتھ مل کے سپورٹس کے سامان کے فراہمی جس میں ایک ابھی بڑا اچھا اقدام ہوا ہے کہ ہنگو میں وہاں پہ ایک ہارڈ بال کی فرس ٹائم ہسٹری میں کرکٹ اکیڈمی بنی ہے اچھا کہ جو پروفیشنل کوچز کی نگرانی میں وہاں پہ ٹرائل ہوتے ہیں وقتن فوقتن اس سے پہلے کلائے میں پی سی بی کے تعاون سے بھی ایک انڈر سکسٹین انڈر فورٹین اور انڈر نائنٹین ہماری جو نیشنل ٹیم میں نمائندگی ہے ڈسٹک ہنگو اور اگزئی سے ان کھیلوں کے میدانوں میں ایسے ایسے ستارے ملیں کہ جو وہاں پہ اپنے ٹیلنٹ کا اظہار بھی کریں اور اپنے ملک کی نمائندگی عالمی میدانوں میں کریں جس کی وجہ سے علاقے کا ایک سوفٹ ایمیج جو ہے نا وہ ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ جائے گا تو اس کیلئی ظلی انتظامی کے ساتھ بیٹھ کے ہماری کوشش ہوتی کہ ایک بریش کا کردار ادا کرے صحیح اچھا ہم نے آپ نے بات کیا کہ سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے وہاں پہ جہاں پہ امن نہیں ہوتا وہاں پہ کھیلوں کے میدان آباد نہیں ہو سکتے ہم یہ جانا چاہیں گے بہت سارا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے سیکیورٹی فورسز کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے پھر وہاں کی لوکل ایڈمسٹیشن پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ایون کے جو مشیرانز ہیں ان کو بھی پولٹیسائز کیا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں آپ کے اردگرد اس وقت امن کی صورتحال کیا ہے کس طرح سے سیکیورٹی فورسز اپنی جانفشانی سے کام کر رہی ہیں وہ پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا پہ ایک نیگٹیو طریقے سے کیا جاتا ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا سچائی ہے وہ آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ ناظرین کو بتائیں دیکھیں اس میں تو شک نہیں ہے کہ انسان کے لیے سب سے مقدم چیز اس کی جان ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے چاہے پولیس ہو چاہے امن و امان قائم کرنے کے لیے اور ادارے ہو وہ جہاں پہ ان کے نوجوان ان کے افیسرز جہاں پہ اپنا خون گراتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پھر کسی کی ذہن میں ابحام ہونا چاہیے کہ یہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے پھر ایسے وقت میں کہ جب ایک جوان وہاں پہ زخمی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے اور وہ علاقہ بھی اس کا نہ ہو وہ پنجاب سے ہو وہ سندھ سے ہو وہ کیپی سے آ کے آپ کو تحفظ دے رہا ہو تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی مباحثی کی یا سوچ و بیشار کی ضرورت ہے اپنے علاقے کو جہاں تک میں دیکھتا ہوں تو الحمدللہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں جو وہاں پہ ہمارے مقامی مشران ہیں جو ہمارے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں سب اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں فورسز ما شاء اللہ اور آجونی کی برکات ہے کہ جو تھوڑا بہت ہمیں وہاں پہ ایک نظام زندگی چلتا وہ نظر آ رہا ہے تو اس میں ان غازیوں اور شہدہ کا ایک زبردست کردار ہے کہ جس کی وجہ سے ان علاقوں میں ایک زندگی کی رمک دمک باقی ہے سپورٹس کے میدان ہوں چاہے ہمارے کالیجز ہوں ہمارے سکول ہوں ہمارے خواتین کی تعلیمی اداریں ہوں تو اس میں میرا نیک خیال کہ مزید بحث کی گنجائش ہے کہ جب آپ اپنی ایک جان دے دیتے ہیں تو بس آپ کو تمام سوالوں کی جواب مل جاتے ہیں اس میں صحیح اب کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ جانے سے کتر آتے ہیں لوگوں کو ڈرائیا جاتا ہے ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ اس وقت اگر اسلام آباد راول پنڈی یا گرد و نوا سے کوئی وہاں کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے یا وہاں کی خوبصورت علاقوں کو دیکھنے کے لیے ہسٹوریکل پلیسز کو دیکھنے کے لیے جانا چاہے تو کیا آپ اس کو سیجیسٹ کریں گے کہ امن ہے کتنا ہے کہاں کہاں تک ایزیلی جا سکتے ہیں کسی کے کوئی ڈر نہیں ہے ہم چاہیں گے کہ آپ وہاں سے آئے ہیں تو آپ ہمیں وہاں کی حقیقت کے بارے میں ملتا ہے ماشاءاللہ بس بدکسمت یہ ہے کہ ٹوریزم انڈسٹری کو وہاں اتنا سپورٹ نہیں کیا گیا ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے مری اور کشمیر کے متبادل ہیں آپ اگر کبھی اور اگزائی آئے سمپوک ٹاپ دیکھیں اس کے علاوہ وہاں کے پانی دیکھیں قدرتی مناظر دیکھیں وہاں کی سبزیاں میں وجات اور فروٹ کھائیں تو یقین مانیں پاکستان میں ایسے ذائق آپ کو نہیں ملے گا ہنگو کے اپنی ایک تاریخی ثقافت ہے ہمارے پاس سمانہ ٹاپ ہے جو وزارہ ہے اور کافی وہاں پہ ایسے خوبصورت علاقے اور مناظر ہیں اور الحمدللہ آپ تو کچھ سالوں سے سپرلے میلہ کہیں نقاد ہوتا ہے بہت بڑے بڑے آپ سوشل میڈیا پہ میں آپ سب کو دعوت دوں گا آپ دیکھیں کہ جس میں ہمارے بلکہ وہاں پہ ابھی کی پی کی کے پہلی دفعہ جو ہے نا پیرہ گلائیڈنگ کلپ بنا ہوا ہے اور اگزائی میں اور جس میں کافی نوجوانوں نے تربیت حاصل کی ہے تو پختون خواہ میں یہ پیرہ گلائیڈنگ کلپ بلیسٹک اور اگزائی کے علاوہ آئی تنک کہیں پہ نہیں ہیں صحیح اور سپرلی میلہ کا انعقاد ہوتا ہے لوگ مہمان نواز ہیں اکثر ہمارے پاس فورنرز آتے ہیں تو الحمدللہ دیکھنے کی جگہ ہم تو آپ سب کو دعوت دیں گے ضرور کہ آپ آئیں اور لازمی اس علاقوں کی مہمان نوازی کا ثقافت کا اور وہاں کی خوبصورتی کا ان کا نظارہ اٹھائے سپیشلی ڈسٹک اور اگزائی میں تعمیرات بہت کم ہوئی ہیں صحیح تو آپ کو وہاں پہ تین سو سالہ پرانے درخت بھی نظر آئیں گے چار سو سالہ پرانے درخت بھی نظر آئیں گے اور آپ جب ان کی چھاؤں میں یا فریش ایر میں آپ بیٹھیں گے تو وہ ایک تیرپی ہے آپ کو احساس ہوگا کہ وہ ماحول تو بہترین نظاریں ہیں بہترین علاقے ہیں بہترین خوراکے ہیں عالی مہمان نوازی ہے تو ضرور میں دعوت دوں گا کہ آپ آئیں ابھی تو موسم آہستہ آہستہ ٹھنڈ کی طرح جا رہا ہے تو کچھ عرصے کے بعد برواری شروع ہوگی تو آ کے آپ اس کو انجائے کریں صحیح اچھا آپ نے بات کی تھی ایڈوکیشن کے میدان کے حوالے سے خاص طور پر خواتین کے ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے علاقے ایسے جہاں پر عورتوں کو تعلیم کے حوالے سے تھوڑا سا سائیڈ لائن رکھا جاتا ہے لیکن اب آہستہ آہستہ ان جگہوں پر بھی خواتین اپنا کردار بڑھ چڑھ کر کردار دا کر رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی ایجنسی میں اکی پی میں خواتین کا جو رجحان ہے ایڈوکیشن کی طرف وہ کتنا زیادہ ہے اور کس طرح سے آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اپنی بچیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو تاکہ وہ تعلیم کے میدان میں بھی اپنا نام بنائے دیکھیں یہ دوہزار چوبیس ہے دنیا بدل گئی ہے جہاں پہ ایک مرد معاشرے میں کردار ادا کرتا ہے اس سے زیادہ ایک خاتون کی اہمیت ہے چاہے وہ بچوں کی تربیت ہو امور خانداری ہو یا جو ہے میدان عمل میں ہو الحمدللہ خواتین ہماری میڈیکل فیلڈ میں جا رہی ہیں ڈاکٹرز بن رہی ہیں نرسنگ کی فیلڈ میں جا رہی ہیں آئی ٹی سی ریلیٹڈ ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں وقتن فوقتن فری آف کاؤس ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی تاکہ گھروں سے بیٹھ کے سلائی کڑھائی ہو یا کوکنگ ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں کہ جو ہماری ایک علاقے میں روایات ہے پردے کا اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے پاؤں پہ وہ کھڑے ہو جائیں کیونکہ دیکھیں ایک انسان کی ابتدا تربیت کی یا جو اس کا پہلا سکول ہوتا ہے وہ اس کی ماں کا گھوڑ ہوتا ہے تو اگر آپ ایک خاتون کو باہمت اور عملی طور پہ اس کو ایڈوکیٹ کریں گے تو وہ وہاں سے بچوں کی تربیت شروع کرے گی تو وہیں سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے تو ڈسٹک ہنگوہ اور اگزی میں جو خواتین کے سکول فعال نہیں تھے یا جہاں پہ خواتین سٹاف کی کمی تھی وہ ہم نے ایڈوکیشن منیسٹری کے ساتھ مل کے گاہے بگاہے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی توجہ دلاتے ہیں اور جن خواتین کو ہائر ایڈوکیشن کیلئے مختلف یونیورسٹریز میں مسائل ہوں تو جو ہمارے ساتھ فاؤنڈیشن میں خواتین ہیں وہ ان کی لئے کنسلٹنسی کا کردار ادا کرتی ہیں ان کی رہنمائی کرتی ہیں تو اس وجہ سے الحمدللہ زندگی کی ہر شعبے میں ہمارے ڈسٹک ہنگوہ اور اگزی میں یہ خواتین اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا ہے بلکہ فرس ٹائم ڈسٹک اور اگزی میں جو لوکل ہماری خواتین تھی اور اگزی کی پولیس میں بھی ان کے ریکروٹمنٹ کی گئی ہے تاکہ بہتر انداز میں نادرہ ہو یا ہسپیٹلز ہو یا پاسپورٹ آفیس ہو تو پردے میں خواتین کا الیک سیکشن ہو اور علاقے کی خواتین زبانی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو ڈیل کرنے میں آسانی ہوتی ابھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر ماحول تھوڑا سا ہمارا تبدیل ہوا ہے اور بہت ساری انسرٹینٹی ہے چاہے وہ صوبائی لحاظ پہ ہو چاہے وہ حکومتی لحاظ پہ ہو بہت سارے مسائل ہیں جن کو حل کرنا چاہیے ہمیں سوشل میڈیا کا ایک کردار بہت زیادہ ہے اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی زیادہ کرتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کا سوشل میڈیا ہے اس میں جو پولٹیکل چیزیں آج چل رہی ہیں ان میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے کیا تنقید برائے تنقید کو چھوڑ کر ہم یہ چیز ختم کر کے ہم کیا تنقید برائے اصلاح نہیں کر سکتے اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے یہ آپ نے بڑے ایک اہم نکتے کی طرف توجہ دلائی ہے دیکھیں ایک چیز ہم سن رہے ہیں کہ فیفت جنریشن وار ہے اس میں تو شک نہیں ہے کہ دنیا میں آئیٹی کی وجہ سے یا اے آئی کی وجہ سے ایک انقلاب برپا ہوا ہوا ہے ڈرونز موبائل ہماری جو جو میڈیا ہے ہماری کوکنگ سے لے کے ایڈوکیشن سے لے کے ہماری ساری چیزیں اب سوشل میڈیا پہ ہیں بدقسمتی سے پاکستان میں یہ سیاست میں نفرت کا انصر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اپنی روایات کو صفقافت کو اور سم ٹائم اپنی ریاست اور ملک کو بھی بول جاتے ہیں دیکھیں اگر آج میں یہاں پہ کاروبار کرتا ہوں یا آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے پچیس کروٹ جو عبادی اس ملک میں رہتی ہے ہماری پہچان یہ ہمارا اپنا ملک ہے ہم جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ائرپورٹ پہ ہم سے وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ پتھان ہیں پنجابی ہیں آپ جو ہیں کس فقہ اور کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیشنلڈی کیا ہے اور ہم بیق زبان ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستانی ہے تو یہ چیز صرف باہر نہیں ہمیں اپنے ملک میں رہے کہ اس چیز کے احساس کرنا ہے کہ ملک پہلے ہے پھر میری سیاست ہونی چاہیے ملک پہلے ہے پھر میرا کاروبار ہونا چاہیے ملک پہلے ہے پھر باقی چیزیں میری بعد میں ہونی چاہیے نوجوان نسل کو خاص طور پہ ایک تو میں بار بار جب ہماری کنونشنز ہوتے ہیں یوت کے ان کو میں اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ایجوکیشن ہے آپ ان تمام چیزوں کو عالمی مسائل کو ایک طرف رکھے آپ ایجوکیشن کی آپ انٹرنیشنلی اپنے ملک کیلئے اپنے آپ کیلئے اپنی ذات کیلئے اجتماعی طور پہ ایک معاشری کیلئے ایک بہترین انسان بن کے آپ صرف کریں دوسری چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے نو ڈاؤٹ ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کے غلط استعمال کو ہمیں دونوں لحاظ سے رکنا پڑے گا مختلف پروگرام ان نوجوانوں کے ساتھ کر کے اور گورنمنٹ لیول پہ ماضی قریب میں کچھ واقعات انگلینڈ میں ہوئے کچھ پاکستان میں ہوئے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے اس کی وجہ سے ہنگامیں پوٹ پڑتے ہیں جب اس کی تہے تک پہنچتا ہے تو اس چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا تو اس پہ ہم اکثر ہمیں زور دینا چاہیے اور اس کے لئے بنیادی طور پہ علمائی کرام بھی اپنا کردار ادا کریں جمعوں کے خدبوں میں جہاں پہ نوجوانے کھٹا ہوتا ہے مساجد میں ان چیز کی ان کو تلقیم کی جائے اور دوسرا جو ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں جتنے ہمارے ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں کیونکہ ڈیلی آپ دیکھیں دو تین سال سے چار سال سے لے کے پچیس چھبیس سال تک کے جو ہمارا ایک 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 طبقہ ہے وہ اکثریت جن علاقوں میں شرع خاندگی ہے وہ روزانہ تعلیمی داروں کا رخ کرتے ہیں تو اساتحزہ کو چاہیے کہ ان چیزوں میں کردار ادا کریں اور ان کو بتائیں کہ اخلاق بڑی چیز ہے ریسپیکٹ بڑی چیز ہے آپ اپنا نکتہ نظر ایک اگر اچھے الفاظ سے کسی کو تمیز کے دائرے میں آپ سمجھائیں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا اور چونکہ آج کل سوشل میڈیا ہے ساری چیزیں میں اور آپ یہاں باتیں کر رہے ہیں تو جب یہ انٹرویو آئے گا یہ عالمی طور پہ دیکھا جائے گا جس سوشل میڈیا چینل پہ ہوگا تو وہاں سے ہم اپنے ملک ایمیج یا نوجوانوں کا یا جیسے میں ڈسٹک اور اگزئیس ہی ہوں اس کے ایک ایمیج جا رہا ہوتا ہے تو اگر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے اور ان کا مذبت استعمال کریں گے پچیس کروڑ عبادی والا ملک پوری دنیا پہ راج کر سکتا ہے یہی ہے کہ جو نیگٹیو چیز ہے وہ زیادہ دیکھی جاتی ہے لیکن جو پازیٹیو ہے اس کو ایک سائیڈ لائن پہ کیا جاتا ہے وہ چند ایک طبقہ لوگوں کو وہی دیکھتے ہیں بھٹ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پازیٹیوٹی کو کچھ اس طرح سے لے کر رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ پھیلے اور نیگٹیوٹ ختم ہو جائے اس میں جی ایک آپ کی بات کٹ رہو معذرت کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا بھی کردار ہونا چاہیے جب لیڈر اپنے ووٹ کے لیے اپنی کرسی کے لیے یوت کو استعمال کریں گے اس کو جذباتی کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ نیگٹیوٹی کی طرف جائے گا تو اس میں ہم سب نے رول ادا کرنا ہے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ پاکستان ان نوجوانوں کا ہے آنے والا اگر سیاسی میدان ہے تعلیمی ہے بیروکریسی ہے فورسز ہیں عدلیہ ہے ان نوجوانوں نے آکے یہ سیٹیں سنبھالنی ہیں بلکل ملک کی باگ دوڑا آگے نوجوانوں کے آگے اگر سیاسی جماعتیں اس پر اتفاق کریں کہ اپنے کارکنوں کی اچھے انداز میں تربیت کریں ان کی کردار سازی کریں تو آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں جمہوریت ہے اپنے نکتے نظرزی بھی پیش کر سکتے ہیں لیکن ایک عدب اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بلکل ایسے ہی ہے کہ جب تک ہمیں اپنی نورمز اپنے کلچر کے ساتھ جڑا کے رہنے کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے ہم پہچانے بھی جاتے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے تو پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی ہمیں خود بھی کردار ادا کرنا چاہیے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ کسی بھی طبقہ اس فکر سے لیڈر ہو یا ہمارے استاذہ ہوں ابھی کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں شہروں کو چھوڑ کر جو بیکپرڈ علاقے ہیں ہم کشمیر کے کچھ علاقے دیکھ لیں سندھ کے علاقے دیکھ لیں کے پی کے علاقے دیکھ لیں بروچستان میں دیکھ لیں وہاں جرگہ سسٹم ہوتا ہے آپ خود کیونکہ جرگہ میں بیٹھتے ہیں آپ خود فیصلے کرتے ہیں ایک عدالت قائم ہوتی ہے یہ جرگہ سسٹم بیسیکلی ہے کیا یہ کس طرح سے منعقید کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا اور فیصلے کیے جاتے ہیں اصل میں یہ جرگہ آج کی روایت نہیں ہے یہ میرا خیال ہے کہ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تو یہ سسٹم ساتھ بنا ہے مختلف شکلوں میں جس کی جدید شکل آپ آج پارلیمنٹ ہاؤس ہو کہہ سکتے ہیں کہ پورے علاقوں سے ایک منتخب نمائندے آتے ہیں وہاں قانون سازی پہ اور ملکی مسائل پہ بیعث ہوتی ہے اور اس کو حل کرنے کے لئے مختلف تجاویز دی جاتی ہیں انداز اپنائیں جاتے ہیں اور پھر اس پہ فیصلہ ہوتا ہے جرگہ بنیادی طور پہ ایک ہمارا پشتون کلچر ہے کہ علاقے کے مسائل کو علاقے میں بیٹھ کے اپنے آپ اندر حل کیا جائے جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے ہمارے ایٹی نائنٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ جو کرائم کے واقعات ہوتے ہیں یا جو ڈسپیوڈ ہوتے ہیں یا جو وراست کے ہوتے ہیں یا جو لیندین کے معاملات ہوتے ہیں وہ ان اچھے جرگے بھی بیسیکلی دو قسم کے ہیں جو پوزیٹیف جرگے ہیں ان کی وجہ سے یہ مسائل پولیس کا کام بھی آسان ہے وہاں عدلیہ کا کام بھی آسان ہے کیونکہ لوکل سطح پہ لوگ اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ علاقہ چونکہ شہنہ صحیح ہوتی ہے مطلب فرض کیا میں ایک اپنے گاؤں میں رہتا ہوں تو اگر ہمارے گاؤں میں کوئی وقوعہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو میں بہتر انداز سے حل کر سکتا کیونکہ سب گھروں کو سب نوجوانوں کو ان کی عادات کو وہ بچپن ساتھ ایک گزرا ہوتا ہے تو ان کے مسائل کو ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو بنیادی طور پہ اس میں علاقے سے مشران کا انتخاب ہوتا ہے اس میں نوجوان بھی ہوتے ہیں علماء کرام بھی ہوتے ہیں سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں وہ مسئلہ کی نویت کو دیکھ کے جرگہ تشکیل دیا جاتا ہے جتنا بڑا مسئلہ ہو اتنا ہیوی جرگہ ہوتا ہے جتنا ایک نورمل مسئلہ ہو تو ایک نورمل جرگہ ہوتا ہے تمام فریقیں ان کی بات سنی جاتی ہے اس کے بعد جو جرگی کی ممبران ہوتے ہیں وہ آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں کمانین کا بھی خیال رکھا جاتا ہے شریعت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے جو ہماری پشتو ایک ثقافت ہے اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اس کے بعد وہ بیش میں تصفیہ کرانے کے لیے ایک فیصلہ ان کو سناتے ہیں آگے پھر وہ مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن عموماً سکسس ریڈ زیادہ ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں مان جاتے ہیں جس کی غلطی ہو وہ اپنا معذرت کر لیتا ہے اور جس کی نہ ہو اس کی دادرسی کی جاتی ہے تو بسیکلی یہ ایک بہترین فورم ہوتا ہے اور اس میں بیٹنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو علاقائی روایات کا اور جو آئیلی قوانین ہیں ان کے بارے معلومات ہوتی ہیں گزشتہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا تجربہ ہوتا ہے جیسے آپ ایک عدالت کا سسٹم کہہ لیں تو اس کی وجہ سے ذرا آسانی ہوتی ہے اور فوری انصاف اور ریلیف ملتا ہے جو جرگے میں فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا قاضی جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو عدل کو قائم کرتا ہے اس میں فریقین کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں یا اس علاقے کے معزز لوگ شامل ہوتے ہیں اور میکسیمم ایک جرگے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ سازی کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں اس میں قاضی کا تو کنسپٹ نہیں ہوتا عموما یہ ہے کہ جیسے میرا اگر کسی کے ساتھ تنازہ ہے تو میں اپنے طور پہ کچھ مشران کا انتخاب کرتا ہوں صحیح اور دوسرا فریق اپنے طور پہ ان کے اختیار ہوتا ہے اچھا کہ آپ اپنے لئے وکیل کہہ لیں یا مشر کہہ لیں اس کے انتخاب کر لیں پھر یہ دونوں فریق کے مشران آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں صحیح وہ اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ تجاوز کہاں پہ ہے اور زیادتی کس کی طرف سے وہی ہے تو اس میں ون مین شو نہیں ہوتا صحیح تو وہ پھر اتفاق کے راہے سے ایسا فیصلہ سناتے ہیں کہ جو قابل عمل بھی ہو دونوں فریقوں کی لارجر بینچ فیصلہ کرتا ہے جو وہ تحفظات ہوں یا ان کی جو گلے ہوں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ اچھا حافظ صاحب کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے میں چاہوں گا کہ آپ کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کا تعلق ہنگو اور اگری ڈسٹک سے ہے علاقے کے مسائل ضرور ہوتے ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ خود وہاں کے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے جو ہے نا وہ حل کیا جا سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میری درخواست ہوگی کہ اوورال جنوبی بیلٹ کو توجہ نہیں دی گئی ہے اور پھر جنوبی بیلٹ میں سپیشلی جو ہمارے دو ڈسٹک ہیں یہ ہر لحاظ سے پیچھے رہ گئے بدقسمتی سے نمائندگی ہماری ہوتی ہے وفاق میں اور صوبے میں لیکن اس طرح آواز نہیں اٹھائی جاتی اس طرح ہمیں توجہ نہیں ملتی تو ہمارے ایجوکیشن کی کافی مسائل ہیں جس میں یونیورسٹی کا قیام ہمارے لئے ضروری ہے ہمارے نوجوان طالب علم غریب گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے دوسری سیٹی میں جا کے ہاؤسٹل کے اخراجات بیر کریں یا فیسیں دیں یا ٹریولنگ کی ایون گاڈیوں کے ٹرانسپورٹ کے ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تو تعلیم ضروری ہے اسی کی وجہ سے ایک اچھے معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور ہمارے روڈز اور بجلی انفرسٹکچر کی حالت بہت خراب ہے دیکھیں ڈسٹک ہنگو ایک خوشکسمت ظلہ ہے کہ ہمارے اپنے پاس آئل اینڈ گیس کی وسیع زخائر ہے لیکن وہ ریالٹی فنڈ اگر صحیح طریقے سے ہم یوٹیلائز کریں اپنے ڈسٹک میں تو ہم اپنی عوام کی تقدیر بدل سکتے ہیں روڈز کی حالت نہ گفتہ بے ہے ہمارا جو ہنگو ٹو سروزئی روڈ ہے کورم پڑا چنار تک یہ افغانستان کے لیے ایک انٹرنیشنل ٹریڈ روڈ ہے یہ گزشتہ بیس پچیس سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کے اوپر روزانہ حادثات ہوتے ہیں اگر ہم اپنے روڈ انفرسٹکچر کو اور مہدنی وسائل جو ہمارے قدرت کے خزانے ہیں ہمارا روڈ انفرسٹکچر ٹھیک ہو تو ہمارے لوگ حمد کر کے انشاءاللہ انزہ خیر سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور پاکستان کو ایک اچھا ریوینیو جنریٹ ہو سکتا ہے سپیشلی اگر یہ ہمارے لی سی پیک کی حیثیت رکھتا ہے یہ جو ہنگو ٹو سروزی روڈ ہے اس کے ساتھ ہماری افغانستان اور وسطی ایشیا کی ریاستوں کی تجارت منسلک ہے اور ایک شورٹ کٹ راستہ ہے تو اربوں روپے کی ریوینیو گورنمنٹ کو بھی مل سکتی ہے اور علاقی کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے تو روڈ انفرسٹکچر ایجوکیشن بجلی اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو انٹرنیٹ کے سکنلز کا ایشو ہے اگر یہ چار پانچ بڑی چیزیں کی جائیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پورے پاکستان کے ہر میدان کے ہر شعبے میں آپ کو ہمارے علاقی کے میل فی میل ملک کی نمائندگی اور علاقی کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے سیئے بہت شکریہ حافظ صاحب ناظرین حافظ عبدالحادی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک سیاسی سماچی شخصیت ہے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اپنے علاقے کے مسائل کو بھی اجا کر کیا اور وہاں پہ ہونے والے ترخیاتی کاموں کے لیے جو یہ کر رہے ہیں جو حکومت کر رہی ہے یا جو سیکیورٹی فورسز نے وہاں پہ اپنا کردار ادا کیا ان تمام چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا اور ایک بات جو سب سے خوبصورت ہوئی کہ اس وقت ہنگو پارا چنار اور آس پرس کے جتنے بھی علاقے ہیں محفوظ ہیں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں میں ہیں اور سب سے پہلے پاکستان ہے کوئی بھی پروپیگنڈا کرنے سے پہلے یہ سوچئے گا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم سے ہی یہ ملک سرسبز و شاداب رہے گا اب تک کے لئے اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے ایک نئے میمان کے ساتھ اپنے محضبان ملک علی رضا کو دیں گے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی